بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے ہم نے is, am, are, was, were, have, has and had ان کا استعمال پڑھا آج ہمارا لیسن نمبر پانچ ہے اور اس میں ہم present indefinite tense یا present simple tense کے بارے میں پوچھیں گے پوچھیں گے بھی بلکل ساتھ ساتھ آپ سے questions بھی پوچھیں گے برہل اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو ایک تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ present simple tense present indefinite tense یہ ایک ہی چیز ہے یعنی ایک ہی tense کے دو نامے کچھ grammars میں present simple لکھا ہوتا ہے کچھ میں indefinite tense لکھا ہوتا ہے اردو میں اس کی پہچان اگر ہم اردو کی طرف جائیں تو تا ہے تی ہے تے ہیں وغیرہ آتا ہے یعنی سمجھنے کے لیے اور بنیادی طور پہ جب ہم کسی عادت کو ظاہر کریں جیسے آپ کی صبح و سویرے گر اٹھنے کی عادت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں ہر روز صبح و سویرے اٹھتا ہوں کیا مطلب ہے کہ آپ صبح و سویرے اٹھتے ہیں یا آپ کی ایک habit ہے یہ عادت ہے اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ کہہ کہ ایک natural phenomena ہے ایک قدرت کا نظام ہے جو کہ اسی طرح ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا تو this is card is یعنی یہ جو روٹین میں کام ہیں جو nature کے phases ہیں تو اس کے لیے ہم present indefinite tenses استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا بھی کچھ فارمولاز آپ نے یاد رکھنا ہے جیسے پہلے میں نے اکرد آیا تھا کہ جیسے maths میں آپ کے فارمولاز ہیں اسی طرح انگلیش میں بھی آپ نے ان tenses کو رٹا نہیں لگانا ان کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے آپ نے سارا اس کا کام کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی جو سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں گے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو آغاز کرتے ہیں اپنے یونٹ کا لیسن مبر پانچ کا تو اس میں جو پہلی چیز آپ نے دیکھنا ہے کچھ آپ نے یہ devian یاد رکھ لینی ہے کہ دیکھیں ہم نے پہلے pronounce بھی کیے تھے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آئی وی یو دے اور پلورل یعنی جمع ان کے ساتھ ہم نے لگانی ہے فرسٹ فارم ٹھیک ہے اور ہی شی اٹ سنگولر ان کے ساتھ بھی ہم نے فرسٹ فارم تو لگانی ہے لیکن اس کے ساتھ ایس یا ایس لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اب آگے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ اگزیمپلز میں نے لگتی ہیں اگر آپ دیکھیں جیو گو گو کا کیا مطلب ہے جانا good آئی گو میں جاتا ہوں وی گو ہم جاتے ہیں یو گو آپ جاتے ہیں یا تم جاتے ہو ٹھیک ہے ڈپینڈ کرتا ہے دے گو وہ جاتے ہیں اور اس کے برس کیا ہوگا ہی گوز شی گوز اٹ گوز ٹھیک ہے اب ہم نے ای ایس یہاں پہ لگا دی ہے تو اس طرح ہم نے ان کا بنانا ہے positive جملے جو بنیں گے present simple یا present indefinite میں تو اس کا فارمولا میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کی practice کریں اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ الگ diary بنا لیں note book بنا لیں اور اس پہ ہر چیز note کرتے جائیں ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے بڑا beneficial ہوگا یہ notes تیار کریں اور بلکہ مجھے whatsapp پہ جو سن رہے ہیں تو اپنا image بنا کے وہ مجھے send کریں تاکہ میں دیکھو کہ آپ نے کتنا اچھا اور صاف ستھرا کام کیا ہے تو یہ ہماری بات ہوگی positive اب ہم چلتے ہیں negative کی طرف negative کا کیا مطلب ہے منفی ٹھیک ہو گیا negative میں ہم نے یہ کرنا ہے اس میں ایک important چیز ہے کہ i, we, you, they plural ان کے ساتھ do not لگانا ہے he, she, it کے ساتھ does not لگانا ہے لیکن یاد رکھنا ہے کہ do not یا does not کے بعد آپ کی خالی first form آئے گی یعنی اب ہم اس میں s یا es نہیں لگائیں گے آگے ہمیں ان پہ جا کے انشاءاللہ اس کی practice بھی کریں گے پرحل یہ rule آپ نے یاد رکھنا ہے کہ do not does not plus first form ٹھیک ہے اور یہ میں نے آپ کو does not کا بھی بتا دیا یعنی جو ہی یہاں پہ آپ نے s یا es لگائے تھا وہاں پہ ہم نے does not plus first form لگانا ہے پھر interrogative آگے سوال یہ جملے تو اس میں آپ نے do اور does جملے کے شروع میں لگا دینا ہے اور یہاں پہ بھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ سوال کے شروع میں لگائیں گے means do یا does لگائیں گے تو اس کے بعد آپ کی first form ہی آئے گی پھر s یا es آپ نے نہیں لگانا ٹھیک ہے example آپ دیکھ لیں i come to school in time کہ میں صبح وقت پہ school آتا ہوں i do not come to school in time do i come to school in time ٹھیک ہو گیا تو do not اور do کا استعمال آ گیا v کو دیکھ لیتے ہیں we read a newspaper daily we do not read a newspaper daily do we read a newspaper daily اور اس کا اردو میں کیا مطلب بنا we read a newspaper daily کہ ہم ہر روز اخبار پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم کرتے ہیں دوسری example جہاں پہ ہم نے first form کے ساتھ s یا yes لگایا تھا اب this boy makes a noise یہ لڑکا شور کرتا ہے تو negative کیا بنے گا this boy does not make a noise اب اپنے makes استعمال نہیں کرنا اب آپ کا make ہو جائے گا this boy does not make a noise does this boy make کچھ اور examples بھی کر لیتے ہیں جیسے where do the children play hide and seek to hide and seek اس کو گیتے ہیں جی آنکھ مچولی بچہ ایک چھپتا ہے باقی اس کو ڈھونڈتے ہیں یہ بڑی مزے کی game ہوتی ہے آپ سب نے بچوں نے کھلی ہوگی شاید where do the children play hide پتا چلا یعنی do لگا ہو ہے it means یہ آپ کا present simple tense ہے when کا کیا مطلب ہوتا ہے جی کب ٹھیک ہے تو مرگا کب آزان دیتا ہے یعنی مرگا کو کہتے ہیں اس کی آواز کو لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں مرگا آزان دیتا ہے for that reason where does the cock کہ مرگا کہا آزان دیتا ہے پھر اسی طرح کچھ یہ question words ہیں جیسے what ہے what کی ہوگا why do you eat for breakfast کہ آپ صبح ناشتے میں کیا کھاتے ہیں why does she study so late at night کہ وہ دیر تک کیوں پڑھائی کیوں پڑھتی ہے why does she study اب study جو جیسے ہے she studies so late at night یہ positive ہو جائے گا studies s t u d i e s لیکن چونکہ جب do or does استعمال ہوگا تو first form لگانی ہے تو studies کی جگہ ہم study کریں گے پھر اسی تھا who teaches you mathematics کہ آپ کو maths کون پڑھاتے ہیں where do you live اس کا مجھے آپ نے بتانا میں تو نہیں بتاؤں گا آپ نے مجھے بتانا ہے کون ٹس میں لکھ ہے کہ اس کا کیا ترجمہ ہے where do you live چلیں which book do you recommend for beginners کہ آپ جو شروع والے میز کے جو آغاز کر رہے ہیں تو ان کے لیے کون سی کتاب تجویز کرتے ہیں then when does the train arrive کہ جو train ہے وہ کس وقت آتی ہے then how do you travel to work everyday کہ ہر کرتے ہیں ٹھیک نہ کرتے ہیں تو یہ آپ کو بڑی آسانی سے میں نے آپ کو سارا positive negative when where کے ساتھ کیسے use کرنا ہے سب چیزیں آپ بتا دیئیں لیکن ایک اتفعہ لیکچر سننے سے یہ چیزیں آپ کو کلیر نہیں ہوں گی اس کے لیے میں نے آپ کو گرامر بتائی شیئر کر دوں گا یہ نوٹس اگر آپ چاہیے تو یہ بھی میں شیئر کر دوں گا everything is free بس پڑھنے والے بنیں سیکھنے والے بنیں اللہ تعالی آپ کے علم اور عمل میں برکت اتاف فرمائے اور اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر بھی کر لیں بیل آئیکن دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں بھی برل یہاں پر میں آپ کو دے دیتا ہوں اگر پاکستان سے باہر سے دیکھ رہے ہیں تو پلس نائن ٹو ٹری فور فائی نائن سیون ڈبل فور ڈبل سیون وان دیکھیں یہ ہی ہے یا کسی اور نمبر تو نہیں میں نے دے دیا جی اپنا باقی ویڈیوز باقی ٹینسز بھی انشاءاللہ ہم چند دنوں میں within انشاءاللہ 10 to 15 ڈیز انشاءاللہ یہ سارے ٹینسز آپ کے کلیر ہو جائیں گے جزاک اللہ تو ہمیں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ